سویڈش دارال حکومت سٹرکھام میں حال ہی میں قرآن کو نظر آتش کرنے کا معاملے پر سفارتی تنازہ شدت اکتیار کر گیا جس کے پیش نظر عراقی حکومت نے بغداد میں سویڈن کے سفیر کو ملک چھوڑنے کا حکم دیا ہے سویڈن میں رہنے والے ایک شہری سلوان ممیکا کی جانب سے ایک بار پھر قرآن کی بے حرمتی کرتے ہوئے عراقی پرشم کی تسلیل کی گئی ہے سویڈن میں پھر قرآن پاک کی بے حرمتی کی اجازت دی جانے پر عراقی دارال حکومت بغداد میں صبح صویرے سینکٹ و مشتل مظہرین نے دھاوہ بول کر سویڈن کا سفارت کھانا جلا دیا تھا سوشل میڈیا پر وائرل ویڈیوز میں جمعیرات کولیل صبح صفارت کھانے کی کمپاؤن میں مظاہریت کو جھنڈے اور عراقی شیعہ مذہبی اور سیاسی رہنما مقتدال السدر کی تصویر والے کارس لہراتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے اس واقعے پر سویڈیش وزارت دکھار جانے اپنے بیان میں کہا ہے کہ سفارت کھانے اور سفارتی عملے کی حفاظت کی مکمل ذمہ داری عراقی حکومت پر آئیت ہوتی ہے عراقی حکومت نے بیس مظاہرین کو گرفتار کیا تاہم ساتھ ہی خبردار کیا کہ اگر قرآن پاک کی بے حرمتی ہوئی تو سفارتی تعلقات توڑ لیے جائیں گے جب سویڈیش حکومت نے قرآن پاک کی بے حرمتی نہیں رکھی تو عراق نے سویڈیش سفیر نکال دیا سویڈن میں عراق سفیر کو بھی واپس بلایا جا رہا ہے